ڈرکٹر رمہ چی آپ کے پاس ہی سب سے پہلے آ رہے ہیں ایک لمبی لڑائی ہو گئی ہے کورونا سے لگاتار چل رہی ہے آپ لوگوں کے ذریعے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ زیادہ زاگ روکھوں یہ جو نئے معاملے سامنے آئے اور بیتے چوبیس گھنٹے میں جس طریقے سے نبی ہزار کے اوپر آکڑا گیا کیا یہ کلاسیفائی ہو پایا ہے کہ یہ جو کورونا ہے یہ اومیکرون کا ورزن ہے یہ پران ڈیلٹا ہے یا کون سا ہے جیسا اومیکرون کے بارے میں ہے کہ اس کی پرانسمیشن کی شمتہ پھیلنے پھیلانے کی شمتہ باقی ڈیلٹا وائرس سے کئی گنا زیادہ ہے یہی کارن ہے کہ ایک دن میں اتنے زیادہ کیسز ملٹیپلائی ہوئے ہیں کیونکہ کورونا پروٹوکال کوویڈ پروٹوکال کا پالن تو میرے خیال میں صرف ساٹھ ستر پرتیشت لوگ کر رہے ہیں ادھیکتر بھیڑ تو ہم لوگ دیکھی رہے ہیں بری طرح سے چاروں طرف لگی ہوئی ہے بازاروں میں مالز میں گلیوں میں چوراہوں میں ہر جگہ تو اگر کووڈ پروٹوکال کا پالن نہیں کریں گے تو یہ پھیلنا ہی پھیلنا ہے تیسری لہر بری طرح سے آئے گی اچھی بات اس وائرس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ گمبھیر روپ سے بیمار نہیں کرتا ہے اور اس میں جو لاؤس آف ٹیسٹ ہوتا ہے یا لاؤس آف سمیل ہوتا ہے اس کی سمبھاونا بہت کم پائی جا رہی ہے لیکن ٹرانس میشن اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک ویکتی اومیکرون وائرس سے پربھاویت ہے تو وہ چالیس پچاس لوگوں کو تو ایک مشت خیلا سکتا ہے اور وہ چالیس پچاس لوگ پھر سیکڑوں ہزاروں لوگوں میں بڑھ سکتا ہے میں کیا یہ مانے کہ جیسے کچھ دلوں میں بھی دو دن پہلے خبریں آئیں کہ وہاں پر آٹھ کیس دس کیس پائے گئے اور ایک دم سے پتا چلا کہ اگلے دن ڈیر سو کیس ہو گئے تو یہ مان سکتے ہیں کہ یہ اومیکرون کی دستک ہے اور بہت ستر کرنے کی ضرورت ہے ہاں موسٹ لائکلی یہی ہے وائرس جس کی وجہ سے یہ ٹرانس میشن بہت تیجی سے ہو رہا ہے لیکن سابدھانی تو ہر لیول پہ براتنی ہے اور جو بھی سینئر سیٹیزنز ہیں یا جو ڈیابیٹک، ہائیپرٹنسیو، کینسل وغیرہ کے پیشنٹ ہیں جن کی باڈی کا ایمیون سسٹم جو روگ پرتیرودھک شمتہ ہم کہتے ہیں وہ اگر پہلے سے کم ہے تو ان کے بیمار ہونے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے اور ایڈمیشنز، ہاسپیٹل ایڈمیشنز کی سمبھاونا بھی بڑھ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو جیسا کہ آپ اگلی ابھی بتا رہے تھے کہ بھی بھاڑ میں نہ جائیں گھر سے بینہ ضرورت باہر نہ نکلیں آج کل تو اربان سوسائیٹیز میں تو سرویسز بہت اچھی ہو گئی ہیں دوا تک گھر میں آ جاتی ہے ٹیلیپون کریے آن لائن آرڈر کریے کھانے کا سامانیہ تو جن کو یہ سویدہ ہے ان کو تو اس سویدہ کا لاب اٹھانا ہی چاہیے باقی بھی جو صدور علاقوں میں لوگ رہتے ہیں ان کو بچنا تو بہت ضروری ہے نا بیماری سے بچاؤ تو ہر لیول پہ ہونا چاہیے بلکل اور اس میں سب ہی کو اپنی ذمہ داری تو نبھانی ہی پڑے گی ان سب کے بیچ دیش میں کورونا کا اکڑا لگاتار بڑھ رہا ہے